اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے خرواقیت سے ہوں گے سچے خواب کی کیا نشانی ہے؟ خواب کب سچا ہوتا ہے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ حدیث مبارکہ میں خواب کے سچ ہونے کی تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں یعنی خواب کن صورتوں میں، کس وقت میں، کب سچ ہوتا ہے؟ یہ تین علامتیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ خوابوں کی دنیا رازوں سے بھری ہوئی ہے خوابوں کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں کچھ خواب بے مانا اور بے حقیقت بھی ہوتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا خوابوں کی قسموں کو سمجھنے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں تو وہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر آپ کبھی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو آپ یہ خود بھی پہچان سکیں یہ جان سکیں کہ میرا یہ خواب کس قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں اچھے خواب، برے خواب اور نفسی خواب پہلی قسم ہے اچھے خواب اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اس میں مومن کے لئے کوئی نہ کوئی بشارت چھپی ہوئی ہوتی ہے ایسے خواب انسان جب دیکھتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور اچھا محسوس کرتا ہے اور خواب میں وہ خود کو کوئی اچھا یا نیک عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ ہیں اچھے خواب جب انسان اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا خواب دکھایا ہے دوسری قسم ہے برے خواب کی برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں شیطان برے خوابوں کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے جب انسان کوئی ایسا شیطانی خواب دیکھتا ہے جس میں اسے گھبراہت ہوتی ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند طریقے ارشاد فرمائے ہیں جن پر انسان عمل کر کے برے خوابوں کے شر سے بچ سکتا ہے کیونکہ برے خوابوں کا کہیں نہ کہیں اثر بھی واقع ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اس لئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند طریقے ارشاد فرمائے ہیں تاکہ انسان اس پر عمل کر کے برے خوابوں کے برے اثرات سے بچ جائے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ برا خواب دیکھیں تو اٹھتے ہی بائی جانب تین مرتبہ تھتکار دیں یعنی ہلکا سا تھوک دینا مراد ہے اس سے تین مرتبہ یہ کرنا ہے بائی جانب دوسرا کام جس کروٹ پر پہلے آپ سوئے ہوئے تھے اپنی وہ کروٹ بدل لیں جب آپ سو کر اٹھ جائیں تو برے خواب کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں صدقہ ادا کریں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے اسی طرح دو نفل پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اس برے خواب کے شر سے بچا لیجی جب آپ ان چند کاموں پہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ برا خواب جو ہوگا وہ آپ کو مزید تنگ بھی نہیں کرے گا اور اس کے برے اثرات سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے تیسری قسم ہے نفسی خواب اسقاس و احلام یعنی پرشان کن خیالات جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا بے مانا بے حقیقت ہوتے ہیں یہ ایسے خواب ہیں کہ آپ کسی چیز کو دن بھر سوچتے رہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو سوچ رہے ہیں وہی چیز آپ کے خواب میں آ جاتی ہے اسی چیز کے حوالے سے آپ کو خواب آ رہا ہوتا ہے تو ایسا خواب صرف ایک نفسی خواب ہوتا ہے جو آپ کے نفس کی باتیں آپ کے خیالات ہوتے ہیں وہی آپ کے خواب میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان جیسے خوابوں کی نہ تو کوئی حقیقت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تعبیر ہوتی ہے اس لیے ان جیسے خوابوں کو جب آپ دیکھا گرے تو نظر انداز کر دیا تھا اب بڑھتے ہیں سچے خواب کی تین نشانیوں کی طرف کہ خواب کب سچا ہوتا ہے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے یعنی جو لوگ سچ بولتے ہیں سچائی کا ساتھ دیتے ہیں جھوٹ کا سہانہ نہیں لیتے جھوٹ نہیں بولتے تو ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے اولیاء کرام جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے خواب اکثر سچ ہو جایا کرتے ہیں نبیوں کے خواب ہمیشہ سچ ہوا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے اسی وجہ سے جو انسان سچ بولتا ہو سچائی کا ساتھ دیتا ہو تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خواب سچا ہو سکتا ہے دوسری نشانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مقہوم ہے کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ صبح صادق کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب عشاء کی نماز کا وقت بلکل ختم ہو جاتا ہے یعنی سہری کا وقت بلکل ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تیسری نشانی قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب آخری زمانے میں جھوٹا نہیں ہوگا یعنی جب آخری زمانہ اس دنیا کا آ جائے گا قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں نمودار ہو جائیں گی قیامت قریب ہوگی تو اس وقت وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہوں گے سچے مسلمان ہوں گے ان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا یعنی سچ ہوگا تو یہ ہیں سچے خواب دیتی نشانیاں میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم